اسلام علیکم میرے نمی شرازو اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو شرازی کارز تو آج کس ویڈیو کندر میں آپ کو بتاؤں گا ٹیوٹا اور سیزو کی کمپنی کے بارے میں ان دونوں کمپنیز نے پیچھلے کوارٹر کی جو ریپورٹز ہیں وہ ریلیز کر دی ہیں تو آج کس ویڈیو کندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ دونوں کمپنیوں کو کتنا کتنا نقصان ہوئے اور یہ ریپورٹ کون سے کوارٹر کی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری اپس اگزارش اگر آپ نے میرے چین کو سبسکرائب نہیں گیا تو جلد سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کی ویڈیو اچھا لگتا تو سویڈیو کو لائک بھی ضرور کریئے گا تو چلی بات کرتے ہیں پہلے ٹیوٹا کمپنی کے بارے میں تو ٹیوٹا کمپنی نے پاکستان سٹاک ایکچینج کو جو اپنی جو ریپورٹ آ وہ ریلیز کر دی ہے اس ریپورٹ کے مطابق دوزار بیس کے فرسٹ کوارٹر میں ٹیوٹا کمپنی نے دو پائنٹ سک سیامل بیلینز ارنگ کیے ہیں اگر اس ریپورٹ کو ٹیوٹا کمپنی کے بھیلے سال کی ریپورٹ کے ساتھ کمپیر کیا جائے تو بھیلے سال ٹیوٹا کمپنی نے 3.34 بیلین روپیز ارنگ کیے تھے تو اس سے پتا چلتا کہ ٹیوٹا کمپنی کا تقریباً 20% جو ہے وہ لاؤس ہو چکا ہے دوزار بیس کے پہلے کوارٹر کے اندر ہی جسی طرح ٹیوٹا کمپنی کے ارنگ میں کمی ہے اسی طرح ٹیوٹا کمپنی کے جو شیئرز ہیں وہ بھی کم ہوئے ہیں پہلے ٹیوٹا کمپنی کے شیئرز تھے وہ تقریباً 42.56 روپیز تھے ابھی ٹیوٹا کمپنی کا جو شیئر ہے وہ 34.06 کا ہو گیا ہے جو کہ تقریباً آٹھ روپیہ کا ریفرنس بنتا ہے تو یہ تو بات کر لیے ٹیوٹا کمپنی کے بارے میں تو اب بات کرتے ہیں پاک سیزوکی کے بارے میں تو پاک سیزوکی نے جو اپنی رپورٹ پاکستان سٹرالک ایکسچینج کو دی ہے تو اس کے مدابی پاک سیزوکی نے دوزار بیس کے فیسٹ کوارٹر کے اندر جو پیسے ارنگ کی ہیں وہ تقریباً 941 ملین بنتے ہیں جو کہ دوزار بیس کے فیسٹ کوارٹر کے ہیں اگر اس رپورٹ کو پہلے سال کی رپورٹ کے سال کمپیر کیا جائے تو پہلے سال پاک سیزوکی نے تقریباً 980 ملین جو ہے وہ کمائے تھے فرسٹ کوارٹر کے اندر ان دونوں رپورٹس کو آپس میں کمپیر کیا جائے تھا تقریباً جو پاک سیزوکی اس کو تقریباً 4 پرسن کا جنقصان ہوئے ہوئے پہلے مہینے پاک سیزوکی نے تقریباً 2673 یونٹس کو سیل کیا تھا جو کہ پاک سیزوکی کی سب سے کم سیل ہے 2009 کے بعد اس میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لاکڈاون کی وجہ سیل کم ہو رہی ہے لیکن مارچ کے مہینے کے آپ کو بتا کہاً انڈ پر جو ہے وہ لاکڈاون شروع آتھ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاک سیزوکی پر لاکڈاون کا اتنا فرق پڑا ہے جتنا ان کی گارڈن کی وجہ سے پڑا ہے ان کی گارڈن کوالٹی اچھی نہیں اور پرائیس زیادہ ہے تو میرے خیال سے پاک سیزوکی اور ٹوٹا کو سوچنا چاہیے فیلال تو ان دونوں کمپنیز کے پلانٹ بند ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہونڈا کمپنی کے بھی پلانٹ بند ہیں جب یہ لاکڈاون کھلے گا اس کے بعد ان کمپنیز کے جو پلانٹ وغیرہ وہ اپن ہوں گے پھر ہی پتا چلے گا کہ ان کمپنیز کی جروح ہوتی ہے کہ نہیں ویسے میرے خیال سے آنے والا وقت جو ہے ان کمپنیز کے لیے کافی سے مشکل ہوگا کیونکہ لوگوں کے پاس جو پرچیزی پاور وہ کام ہونے والی ہے اور لوگ ان چیزوں پر کام انویسٹ کریں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہوں لیکن آپ لوگوں میں یہ نیچ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ لوگوں کے خیال میں آنے والا وقت میں ان کارڈین کو سیل زیادہ ہوگی یا کام ہوگی میرے خیال سے کام ہوگی دوزار بیس کے اندر دوزار اکیس کے اندر ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے جو لوگ ہیں وہ کام بھی کارڈین خرید دیں گے یہ میرا پینے نا آپ لوگ اپنا پینے بتانے کے لئے نیچے کمنٹ کریں میں آپ کا کمنٹ کا انتظار کروں گا تو یہی تھا آج کا ویڈیو اوکر اللہ حافظ موسیقی موسیقی